چار سو سات نوک لاری آؤٹ پاکستان ابھی بھی خسارے میں جہاں جناب نیشنل سٹیڈیم سے شازے بلی آپ کے ساتھ جسے اب نیشنل بینک پرکٹ ارینہ بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کا مقابلہ تو کر رہی تھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی کپتان کل رن آؤٹ ہو گئے تھے مامولک نے آج اچھی بیٹنگ کی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سعود شکیل اپنی سینچری مکمل کرتے ہیں سرفراز اٹھتر رنز کی انکس کھیلتے ہیں لیکن پاکستان اتنے سلو موشن میں چلا جاتا ہے سرفراز کی وکٹ گرنے کے بعد کہ ایک موقع پر بائیس اوورز میں صرف چھتیس رنز پاکستان نے بنائے تھے اتنا سلو پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا پھر کیا ہوتا ہے آگا سلمان ایک سائٹ سے رن بنانے کی کوشش کرتے ہیں سعود شکیل اپنی کلاسی ہنڈرٹ کے بعد شیل میں چلے جاتے ہیں بیٹنگ بڑی اچھی کی سعود شکیلیں لیکن اس کے بعد کلی پلان نظر نہیں آیا اور وہ شیل میں چلے گئے پاکستان وکٹیں گواہ دیتا ہے اور اب عالم یہ ہے کہ پاکستان پہلے تو اپنی ٹریل پوری کرے اور پھر کچھ ٹارگٹ دے لیکن ٹارگٹ بھی یہ مطلب لیڈ لے لیکن اب آخری وکٹ ہے عبرار احمد ہے کتنا ساتھ دیتے ہیں کل آکے وہ سعود شکیل کا وہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ صبح صبح وکٹ ضرور آتی ہے پاکستان کے لیے اس ٹیسٹ میچ میں ایک سنہری موقع تھا جب ایک لمبی پارٹنرشپ ہو گئے تھی ڈیٹھ سو رن کی سعود شکیل اور سرفراز احمد کی کہ پاکستان آگے جائے پاکستان اچھے رنز بنائے پاکستان تگڑے رنز بنائے لیکن کل کی پریس کانفرنس مجھے یاد آتی ہے پاکستان کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی ان سے بار بار سوال ہوا کہ آپ پلان دیتے ہیں بوئیس کو آپ ڈڑکوں کو بتاتے ہیں بیٹنگ کے حوالے سے ان کا ایک ہی آنسر تھا کہ میں کیا بتاؤں یہ انٹرنیشنل پلیئرز نے یہ اس لیول پر کھیل رہے ہیں تو میرا ان کو بتانا بنتا نہیں ہے ان کو پتا ہے کیسے کھیلنا ہے تھوڑی بہت ٹیوننگ میں کر دیتا ہوں تو یہی بات ساری کل کی انہوں نے اور آج یہی کچھ نظر آیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے پاکستان کھیل رہا تھا بغیر کسی اپروچ کے پاکستان کھیل رہا تھا تنقید نہیں کرتا میں پاکستان ٹیم پر آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں بابر کی اگینس ٹو میں رزوان کی اگینس ٹو یا میں کسی کی اگینس ٹو اگینس نہیں ہوں جو فیل کرتا ہوں جو گراؤنڈ میں بیٹھ کے نظر آتا ہے جو میدان میں بیٹھ کے نظر آتا ہے بس میں اسی کی بات کرتا ہوں تھوڑا سا اگر پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ پاکستان آج کھیلتا میں یہ نہیں کہتا کہ باؤنڈریز مارتے سنگل ڈبل کرتے سٹرائک روٹیشن کرتے تو شاید پاکستان کی پوزیشن اس وقت بہتر ہوتی آپ اٹلیس نیوزیلینڈ کے جو ڈیفیسٹ کا مارجن ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا پھر نیوزیلینڈ کو آپ اگلی اننگز میں جتنے پر بھی آؤٹ کرتے وہ آپ کا ٹارگٹ ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیوزیلینڈ کو اوریڈی ایک ایج دے رہے ہو کیونکہ لاسٹ اننگز آپ نے کھیلنی ہے اس وقت پر تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیشنل سٹیڈیم سے پھر آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کو اسی طریقے سے بتاتے رہیں گے امید یہی ہے کہ پاکستان آئے اور اچھا کرے اب بولرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نیوزیلینڈ کو سیکنڈ اننگز میں ایسے سکور پر آؤٹ کریں کہ پاکستان کا جیتنے کا چانس بنے اگلے دو دن میں تو تیسرے دن کا خیل یہاں پر ختم ہو چکا ہے ہم اسی طریقے سے آپ سے بات کرتے رہیں گے